تو دوستو اگر آپ کچھ ہی منٹس میں ویڈیو ایڈرنگ ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں ویڈیو ایڈرنگ کے گروہ بننا چاہتے ہیں تو آج میں بناوں گا آپ کو ویڈیو ایڈرنگ ایکسپرٹ آپ کو موبائل ایپلیکیشن کو اپریڈ کرنا بتاؤں گا ویڈیو ایڈرنگ کی جو سکلز ہیں آپ کو میں سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کو ایڈرنگ کر کے آپ ایک اچھے طریقے کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ایک پرفیشنل لک دے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اگر آپ ویڈیو ایڈرنگ سکلز کو سیکھنا چاہتے ہیں لے جی موبائل سکرین پر جاتے ہیں اور آپ کو میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی ویڈیوز کو ایڈرنگ کرنا ہے دوستو موبائل سکرین پر ہم آ چکے ہیں سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے پلیر سٹور اپلیکیشن ہے وہاں پہ چلے جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے ان شوٹ یہ اپلیکیشن ہے یہ آپ کو بالکل فری ملے گی پروہ والا ورزن آپ کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس آپ نے سیمپل ان شوٹ لکھنا ہے یہ میرے پاس اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کا انسٹال کی اپشن آئی گی یہ میری اوپن ہو چکی ہے ویڈیو ایڈیڈنگ جو ایبلیکیشن ہے سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ والی ویڈیو نکال لینی ہے جس کو آپ نے ایڈیڈ کرنا ہے یہ ویڈیو پہ جانا ہے ویڈیو پہ جا کے آپ نے نیو پہ کلک کرنا سب سے پہلی والی ویڈیو یہ ہے کوئی سی بھی ویڈیو جو آپ نے ایڈیڈ کر دی ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے میں یہاں سے یہ والی ویڈیو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ جناب ویڈیو ہمارے سامنے آگئی اس ویڈیو کو ایڈیٹ کریں گے آپ کو جو ہے میں سارے فیچرز یہاں پہ ون بے ون سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے اپنی ویڈیو کو اب دیکھیں یہ جناب ویڈیو ہے اس کا سب سے پہلا فیچر یہ ہے کہ آپ نے اپنی سکرین کو اڈجسٹ کرنا ہے ہم یوٹیوب ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا سکھیں گے تو آپ نے یوٹیوب میں شورٹس بھی آتے ہیں لیکن لونگ ویڈیوز زیادہ جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں تو آپ نے یہاں پہ فورتھ نمبر والی جو آپشن ہے وہ آپ نے سریکٹ کر لینی ہے اس کے بعد اس میں سکرین اڈجسٹنگ کے بعد آپ نے اگر فرض کریں آپ اپنی ویڈیو میں تھوڑا سا میوزک لگانا چاہتے ہیں بیک گرونڈ میوزک لگانا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ویڈیو ہے یہ میری آواز آپ نے سن لی ہے اس میں ہم چھلکا سا میوزک لگانا چاہتے ہیں میوزک میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے جناب میوزک پہ پھر کلک کرنا ہے اور آپ نے میوزک میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے بلکل ایک لائٹ سا میوزک آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے یہ والا میوزک لگا لینا ہے آپ کے پاس جونسا بھی ہوگا وہ آپ نے لگا لینا ہے یوز کر دینا ہے اس کو یہاں پہ کر کے آپ نے اس کی جو وائس ہے بلکل یہاں پہ آپ نے والیوم میں جا کے اس کی وائز بلکل لو کر لی نہیں ہے یہ جناب حلقی سی وائز ہے اب آپ کو آواز آئے گی یہ جناب آپ کو آواز آ رہی ہے یہ آپ اپنے حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا جونس آپ میوزک پیچھے لگانا چاہتے ہیں میں نے آپ کو اس کا فیچر بتا دیا کہ آپ اس میں میوزک بھی لگا سکتے ہیں یہاں سے میں ڈلیٹ کر رہا ہوں ایک فیچر ہو گیا آپ کا میوزک والا کسی کا میوزک آپ اپنی ویڈیو میں لگانا چاہ رہے ہیں وہ بھی کوپی رائٹ فری اگر مثال کے طور پر آپ وائز آبر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی یہ ویڈیو ہے اس کی آواز نہیں ہے آپ کہیں سے میوزک لے گے وہ اپنی ویڈیو پے وائز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے میوزک میں جانا ہے آپ نے پھر میوزک میں جانا ہے اور آپ نے یہاں سے میوزک میں نہیں جانا میوزک آپ کے لئے بیگ رون ميوزک لگانا کے لئے ہوتا ہے جو آپ کے موبائل میں پڑا ہوا ہے اگر آپ کسی وڈیو کا جو آڈیو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ایکسٹیکٹ آڈیو فرام وڈیو کرنا ہے آپ مثال کے طور پہ یہ ایکسٹیکٹ کر لی ہے آپ نے آپ کسی اور وڈیو کا آڈیو اپنے اپنی وڈیو میں لگانا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ والی وڈیو جا ہے وہ یہ والی اس کا آڈیو لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے چیک کرانے کے لیے یہ دیکھیں لیکن اپنی وڈیو کا جو مجھے آڈیو ہے وہ یہاں سے کام کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون سا ہم نے لگایا ہے لے جناب آپ کو پتا چل گئے اگر آپ کسی اور ویڈیو کا آڈیو اپنی ویڈیو میں لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے لگانا ہے لیکن جو پہلے میں نے بتایا وہ بیک گروڈ میوزک کے لیے تھا ٹھیک ہو گیا میں نے آپ کو میوزک والا فیچر جناب بتا دیا اب دوسرا فیچر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سٹیکر والا میں اپنی ویڈیو میں یہ چیز لگا دیتا ہوں یہ چیز جناب میں نے بنایا ہوا ہے باہرالوہ بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے اپنی ویڈیو میں اس طرح سے یہ چیز لگانا ہے یہ دیکھیں کتنی اٹریکٹیو لگ رہی ہے یہ انشورٹ کا جناب کمال ہے یہ تو جناب آپ کے سٹیکر کے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی پچر اپنی ویڈیو میں شو کروانا چاہتے ہیں اکثر یہ چیز میں شو کرواتا ہوں اپنی ویڈیو میں ویڈیو کے لیے تاکہ آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے تو یہاں سے میں یہ والا فیچر جو ہے یوز کرتا ہوں یہاں پہ پچر لگانے کے لیے آپ کو شو کروانے کے لیے ویوز شو کروانے کے لیے اس میں سٹیکر والی آپشن میں نے آپ کو بتا دی اس کے علاوہ ٹیکسٹ آپ کو یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں ٹیکسٹ میں ہم گئے یہاں پہ میں اپنا نام لکھوں گا زبیر اشرف ٹیک ہے اس سے میں ایڈٹ میں جاؤں گا اور اس سے تھوڑا سے میں کلر دے دوں گا کلر فر کر دوں گا یہ ریڈ ہو گیا ٹیک ہے اس کے علاوہ وائٹ کرنا ہے کوئی بھی کرنا ہے ٹیک ہے بلیک کرنا ہے یہاں پہ اوکے کر کے میں کہیں پہ لگانا چاہتا ہوں تو میں جناب یہاں پہ لگا دوں گا آپ کو میں فیچرز بتا رہا ہوں سارے ٹیک ہے اس کے علاوہ اب ہم چلے جاتے ہیں فیلٹر میں فیلٹر کا آپ کو میں جناب کمال دکھا دیتا ہوں اب فرض کریں آپ اپنی ویڈیو کا اپنا تھوڑا سا برائٹنس لانا چاہ رہے ہیں آپ کی ویڈیو جہاں پہ آپ نے بنائی ہے یہاں پہ شوٹ کی ہے وہاں پہ جو ہے وہ اتنی لائٹ نہیں ہے ٹیک ہے ایک ڈیم سی لائٹ ہے تو آپ اپنی لائٹ کو بھی یہاں سے امپروو کر سکتے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں کتنی بروو ہو گئی ہے ٹیک ہے فرض کریں آپ نے ایسے بنائی ہے آپ اسے تھوڑا سایسے کریں کہ کتنی برائٹنس ہو گئی ہے تو یہ بڑا زبردست فیچر ہے ٹیک ہے جی اب ہم جاتے ہیں فیلٹر بھی ہمارا ہو گیا اس کے علاوہ پی آئی پی اگر فرض کریں آپ بیک گرونڈ جو ہے وہ آپ کا گرین سکرین ہے تو آپ گرین سکرین کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ لائک سبسکرائب جو بٹن ہوتا ہے کس طرح سے آپ نے اپنی ویڈیو میں لگانا ہے وہ یہ ہے اب دیکھیں گرین سکرین جو ہم نے کس طرح سے یہاں سے ریموو کرنی ہے آپ نے یہاں پہ جناب آ جانا ہے پی آئی پی میں آپ آگے اس والی آپشن میں اس کے علاوہ آپ نے کروما پہ آنا ہے کروما پہ آگے کلک کریں گے تو اس کو گرین کے اوپر رکھیں گے ایسے کر کے ٹھیک ہے جی گرین پہ کر کے آپ نے ایسے کر دینا جناب اسے ٹھیک ہے وہ بلکل ریموو ہو گئی ہے وہاں سے ٹھیک ہے وہاں سے ریموو ہو گئی ہے آپ نے یس پہ کلک کرنا اور آپ اپنے حساب سے اس کا والیم ابھی آن ہے والیم آف کرنا ابھی یہ دیکھیں یہ والیم اچھا نہیں لگتا اکسا لوگ جتنی آواز ہوتے اتنی آواز نہیں ہوتے ویڈیو کی اس سے زیادہ ہنچا جو ہے اس کا والیم وہ تلائی سبسکرائب کا تو میں کہتو کہ ایک بیڈ ایمپریشن پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ نے والیم بالکل اس کا لوگ کر دینا آپ اپنے حساب سے جہاں پہ بھی ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب ٹھیک ہے جناب یہ اکثر ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اسی جو ہے وہ فیچر سے آپ کو یہ شو ہوگا جناب یہ چیز ہوگی اس کی علاوہ ہم چلے جاتے ہیں پری کٹ والی آپشن آپ کے لئے وہ ایفیکٹ یوسفل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے سپلٹ میں آ جانا ہے مثال کے طور پر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اوپر سے جناب آپ کو واز پڑ گئی ہے امی کی ابو کی یا ویسے کوئی شور شور آگئے ادھر ادھر سے ٹھیک ہے اکثر لوگ ہیں وہ حیبر کے ساتھ لگی ہوتے ہیں ادھر ادھر سے یہ آپ نے اتنا یہ سپلٹ کیا یہاں سے آپ نے اسٹریکٹ کر کے یہ ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے کتنا سا آپ نے کام کرنا ہے جو آپ کی ریگلر ویڈیو ایسی کے ویسی رہے گی یہ سپلٹ کا جو ہے وہ فیچر ہے اس کے علاوہ ڈیلیٹ کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے کوئی بھی فیچر آپ نے کوئی بھی ایک پارٹ ہے وہ ڈیلیٹ کرنا ہے سپلٹ کر کے تو یہ سپلٹ کر کے آپ نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اپنی ویڈیو کا بیگرونڈ آپ کو لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بیگرونڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب آپ کو تھوڑا دکھا دیتا ہوں یہ بیگرونڈ آپ چیک کر رہے ہیں بیک پہ آپ کو شوہ رہا ہے یہ وائٹ ہو گیا یہ ہو گیا وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یوٹیوب ویڈیوز کے لئے بیگرونڈ کے آپ نہیں بولتے اگر بہت سپیڈ کے ساتھ بولتے ہیں آپ سے آپ یہاں سے کم کر سکتے ہیں اگر آپ سلو بولتے ہیں تو آپ تھوڑا سا سپیڈ کے ساتھ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب مثال کے طور پر میں نے تو وہ وائلیم اس کا بند کیا اور اپنی ویڈیو کا تو یہ دیکھیں جناب اس کا میں آپ کو فیچر بھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مطلب کہ آپ بلکت تھوڑا سا میں کر دیتا ہوں صحیح ہے اب اس میں آپ اپنے حساب سے وہ سپیڈ اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ جناب اسے تھوڑا سا کر لے یہ میں آپ کو اس کو آپ تھوڑا سا تیز کریں گے تو وہ آپ کو اپنی مرضی سے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں سپیڈ کو سپیڈ کا فیچر میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ آپ کراپ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کو فرض کریں آپ کا کوئی چاہ رہے ہیں یہ صرف آپ کے اپنی ویڈیو جناب یہاں سے آ جائے گی ٹھیک ہے جناب یہ اس کا فیچر ہے کراپ کا کراپ کا فیچر آپ کو پتا چل گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ والیوم ہے والیوم پہ آپ نے کلک کر کے اپنی آواز کو آپ بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی یہ رکھیں یہ جناب نارملی سو ہوتی آپ دوستوں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب دوستوں پہ بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں اپنی آواز کو جن کو والیوم کا مسئلہ ہے مائک ٹھیک نہیں ہے کوئی اور ادھر ایشو ہے تو آپ یہاں سے اپنے والیوم کو بڑھا ہا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ وائس چینجر ہے وائس چینجر آپ کی مردی ہے لیکن یوٹیوب ویڈیوز کے لیے اتنی ضرورت نہیں پڑتی وائس چینجر کے لیے تو میں اسے جو ہے وہ ریکمنڈ بھی نہیں کرتا وائس چینجر کو ٹھیک ہے اس کے لیے سپیٹ اپلیکشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو یوزفل انفرمیشنز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مسئل کے طور پر یہ حصہ ہے آپ اپنی ویڈیو کو ڈبلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سے چلانا چاہتے ہیں اس والے پارٹ کو تو یہاں سے آپ کیا کریں گے یہ ڈبلیکیٹ اپشن ہے یہاں سے آپ ڈبلیکیٹ کریں گے وہی والا بار ڈبلیکیٹ دوبارہ سے کافی پیسٹ ہو کے آپ کیا آگے آجے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ فرض کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کو بیک پہ وہ اتنی ضرورت نہیں پڑتی ریورس کرنے کی تو یہ والا فیچر اتنا یوسفل نہیں ہے اس میں اگر روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں it's up to you ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ فلپ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کو دیکھیں سٹائل درہ چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے فیس اگر لیفٹ ہو جائے لیفٹ ہے تو لیفٹ ہو جائے گا فلپ فلی اوپشن سے ٹھیک ہے فریز والی اوپشن آپ کے لئے یوسفل نہیں ہے تو لیں جناب یہ اگر آپ نے ویڈیو ایڈیو کر لی ہے بیسکلی ویڈیو ایڈیو ایڈیو میں سارے فیچرز میں نے آپ کو بتائیں کہ کون کون سا فیچر کس کس کے لیے ہے کیا کیا اس کا فنکشن ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے حساب سے ویڈیو ایڈیو کر رہے ہیں ویڈیو کر رہے ہیں کوکنگ کر رہے ہیں یا فرد کر رہے ہیں کوئی ٹیک ویڈیو کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو کٹیگری پر کام کر رہے ہیں آپ نے ویڈیو ایڈیو فیچرز یہاں سے جو اٹلائز کرنے ہیں ویڈیو ایڈیو ایڈیو آپ اپنے حساب سے کریں گے اس میں آہر بندہ اپنے حساب سے اپنی کریٹیویٹ کے حساب سے ویڈیو ایڈیو کرے گا تو یہ فیچر ہے کچھ اگر آپ اپنی ویڈیو فرد کرنے کے ویڈیو ایڈیو آپ نے کر لیا آپ اسے سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سیو والے بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ریزولیشن اگر آپ ایڈیو میں کرنا چاہ رہے ہیں تو ریزولیشن آپ کی ایک دارہ سی ہوگی ٹھیک ہے ٹین ایٹی ہوگی اگر فورکے میں کرنا چاہ رہے ہیں تو فورکے میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا نیچے ایسٹی میٹیڈ سائز وہ کافی زیادہ بڑا ہو جائے گا آپ کو یوٹیو پہ اپلوڈنگ کے دوران کافی مشکلہ فیز کرنا پڑ سکتی ہیں سپیشلی ان لوگوں کو جن کا نیٹ کا ایشو ہے ٹھیک ہے نارملی آپ ٹیون ٹونٹی پہ رکھ کے کر لیں گے تو ایسٹی بیٹر فور یو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ٹین ایٹی پہ بھی کریں گے تو ٹین ایٹی بھی ٹھیک ہے نارمل ہے اتنی زیادہ نہیں ہے یہ اگر فرض کریں یہ آپ کی دوریشن پہ ڈبینٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی کتنے منٹ کی ویڈیو ہے آٹھ سو پانچ اس کی بنی ہے تھرٹی پہ آپ نے کر کے فریم ریٹ اس کا سیٹ کر دینا اور آپ نے یہاں پہ جناب سیو کر دینا دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنا مت بولئے گا اگر چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیوز ہاں بروقت مصول ہوتی رہے ہیں